تو دوستو جب حجرت نو علیہ السلام کستی بنا رہے تھے تو ایک مومینہ بوری عورت روج اللہ کے نبی کے پاس اپنا گھٹری لے کر آ جاتی اور کہتی اے اللہ کے نبی کستی کب تیار ہوگی تو حجرت نو علیہ السلام ہمیشہ اسے فرماتے ابھی دیر ہے وہ عورت سام تک بیٹھی رہتی پھر وہ اٹھ کر چلی جاتی ایک دن حجرت نو علیہ السلام نے فرمایا اے عورت جب ہمیں نکلنا ہوگا جب کستی تیار ہو جائے گی تو میں تمہیں بتا دوں گا میں تمہیں بلا لوں گا تو وہ بوری عورت واپس چلی گئی اور انتجار کرنے لگی کہ کب حجرت نو ہمیں بلائیں گے اسی دوران آجاب آ گیا اور کستی روانہ ہو گئی لیکن حجرت نو علیہ السلام اس عورت کو بلانا بھول گئے جب تفان تھما تو ایک دن حجرت نو علیہ السلام کے دل میں اپنے سہر کی محبت جگی اور انہوں نے اپنے سہر کو دیکھنا چاہا تو وہ اپنے سہر کو دیکھنے وہاں گئے اور قریب جا کر دیکھا تو پورے روح جمین پر انہیں کوئی بھی گھر نجر نہیں آیا مگر یہاں پر انہیں ایک جھپری نجر آیا جن میں دیا جل رہا تھا تو حجرت نو علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روح جمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم تفان کے بعد جس میں چراغ جل رہا ہے انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سمان لے کر آ گئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا کستی تیار ہے چلے ہم تو حجرت نو علیہ السلام نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا رکو بریہ کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا پتا نہیں چلا تو حجرت نو علیہ السلام نے کہا اتنا بارہ سہلاب آیا بارس آئی تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا تو بریہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی بس ایک دن بادل گرجنے کی اب آج آئے تھی اور کچھ ہلکی پھلکی بارس ہوئی تھی تو حجرت نو علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کے طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب یہ کیا ماجرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے حجرت نو علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں کیونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا اور کیونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجحت کے کستی میں میں تمہیں سبار کروں گا تب جبکہ تم اپنا وعدہ پورا نہیں کیا لیکن اے نو میں تو تمہارے وعدے کا جمہدار تھا اسی لئے میں نے اس بریہ تک آجاب پہنچنے ہی نہیں دیا اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور اس ویڈیو کو سیئر بھی کر دے